لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک میں آپ کو ان کے موقف کے بارے میں بلکل کھلے طور پر واضح کھل کر بیان کیا ہے اب جاننے کا حضرت سے یہ جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ واقعی انہوں نے آپ کو اس طرح کا کچھ میسیج دیا ہے کہ نہیں اور یہ بات کہاں تک صحیح ہے اس کے بارے میں بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے علماء جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کچھ وضاحت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بھائی مولیو زہر صاحب ابھی آپ کا ایک میسیج آیا جس میں ایک خط ہے مولانا اظہار علی اسلام صاحب کی طرف سے اور اس کے بعد آپ کا کوئی تحریر ہے یہ خط پہلی مرتبہ میں نے کل یہاں ہندوستان پہنچنے کے بعد دہلی سے دیوبن آتے ہوئے مغرب کے قریب دیکھا جو مجھ کو میرے بھانجے مولی امار یاسیر صاحب نے بھیجا تھا اور انہوں نے بھی پوچھا تھا کی تحقیق کیا ہے ہم پڑھ کر میں نے بہت اپنے یادداش کے اوپر زور دیا مجھے کوئی ایسی کچھ کو یاد نہیں ہے جانتے ہو کہ مجھے نام یاد رکھنے میں کتنی دقت ہوتی ہے مولانا محمد اظہار علی اسلام نام کے کسی بزرگ سے میری کوئی قدیم شناسائی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو سفر ہوا ہے اس قدر بھاگ دوڑ کا اور ہنگامے کا اس میں مجھے فرصت کہاں ملی ہے ائرپورٹس اتر کے میں وہاں گیا جہاں مغرب کے پہلے پہنچا اثر کا وقت ختم ہو رہا تھا اس تنجاہ وضوع کر کے نماز پڑھئی ہے پانچ دس منٹ بیٹھ کے چائے پیئے پھر مغرب کے نماز پڑھ کے فوراں وہاں بیان کیا اسٹیج سے سیدھے چلا گیا سائن بوٹ مفتی شفیر اسلام صاحب کیا وہاں بھی ڈائریک پہنچا ہوں میں اسی پر اسٹیج پر اور بیان کرنے کے بعد صرف عشاء کی نماز پڑھی پھر گاڑی پر بیٹھ گیا پھر لال مٹھ گیا گیا وہاں بھی ڈائریک اسٹیج پر گیا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر گاڑی پر واپس بیٹھ گیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد راستے میں ایک جگہ کھانا کھایا ہے بارہ ساڑھے بارہ بجے گھر پہنچا ہوں آرام کیا فجر کے نماز پڑھ کے چائے پی اور یہ ایرپورٹ آ گیا اس میں اتمنان کے ساتھ کسی سے بات کرنے کو کوئی لوگائی نہیں ملا ہے ممکن ہے کہ جو سب سے پہلے مدرسے میں میں گیا ہوں اور نماز اثر سے فارغ ہوگا چائے پی رہا تھا اس وقت کوئی صاحب ہو انہوں نے کچھ باتیں کی ہوں گی میں نے سن لی ہوں گی لیکن بغیر کسی تائید بغیر کسی ترجید کے لوگ اپنی بات کرتے رہتے تو میں سنتا رہتا تھا لیکن جو کی اس سے اگر یہ تاثر ہے کہ میں ان کی باتوں سے متفق ہوں تو یہ بالکل غلط ہے دعالم کا جو موقف ہو اپنے جگہ پر واضح ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو اسی آمد و رفت کے درمیان کسی نے ایک لفافہ تھمایا کہ اس کو دیکھ لیجئے گا اس وقت تو میں نے اس کو سوٹکیس میں رکھ دیا آج میں نے صبح و لفافہ نکالا تو وہ انہی کی طرف سے ہیں بندہ محمد اظہار الاسلام افاللہ وانو خادم جامعہ علوم الاسلامیہ لال خان بازار چاٹ گام کفج بردار حضرت نفط فیضللہ صاحب مدرس سید رہو اور اپنے قلب سنو نے میرا نام رکھا اوپر وشرف ملازم مطلب مقام واجب علی طرح وزر مانا اپل قاسم نمانی ساتھ دعا برکاتوں موٹم دعلم دو بر یہ خط جب میں میرے ہاتھ یہ تحریر جب میں نے کھولی ہے اور اس تیرہ صفحے کی تحریر ہے اور اس کے آخر میں انہوں نے اپنا نام لکھا ہے تب متعین ہوا کہ یہ جو دستخط ہے جو محمد اظہار الاسلام کے ہیں کیونکہ دونوں کے دستخط بلکل ایک ہے اور تحریر کے آخر میں محمد اظہار الاسلام لکھا ہوا ہے قلم سے وہ کمپوز ہے وہ انہا میں اس کو پڑھی نہیں پاتا تھا کہ یہ نام کیا ہے محمد اتیب الاسلام ہے کہ اتھر الاسلام میں کیا ہے بارحال اب چونکہ خود انہوں نے اس خط کو عام کر دیا ہے جو معنی محمد سعج صاحب کے نام انہوں نے لکھا ہے اور اس لیے میں وہ تحریر جو انہوں نے مجھ کو دی تھی اس کو میں وی ڈی ایف فائل بنا کر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اور میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا مولانا کا جو خط انہوں نے مولانا سعج صاحب کے نام لکھا ہے اس کو اور جو تحریر انہوں نے مجھے دیئے چودہ ربیوستانی کی رکھی بھی اس کو دونوں کو دیکھ لیا جائے اور یہ تحریر انہوں نے مجھ کو کل دی ہے اس لیے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے تحریر کے اوپر قائم ہیں اور اب مجھ کو مطالعہ کے لیے دیئے اگر یہ تحریر سے وہ رجوع کر چکے ہوتے یا اس کے مندرجات سے ان کی رائے بدل گئی ہوتی تو پھر مجھ کو دینا نہیں چاہیے تھا مجھ کو دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے تحریر کو پر قائم ہیں اس تحریر میں جو تیرا صرف پر مشتمل ہے انہوں نے مولانا سعج صاحب کے نظریات پر بھی کلام کیا ہے اور ان کی رائے میں مولانا کے رجوع کو کے بعد وہ باتیں ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن پھر اخیر میں آ کر انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے کہ مختلف علماء کو اس میں شامل ہو کر اس مسئلے کو ختم کرانا چاہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے دعلم دوبن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں مولانا سعج صاحب کے نظریات سے اختلاف ہے جماعت کے جو دو دھڑے ہیں اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس مسئلے میں اگر وہ مسالحات کی کوئی کوشش کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ان کی پوری تحریر پڑھ لینے کے بعد اس خط سے جو مولانا سعج صاحب کے نام انہوں نے لکھا ہے اور اس تحریر میں دونوں میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے آپ یہ تحریر پڑھ لیجئے اور جو علماء کرام اس خط کو دیکھ کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے تفصیلی گفتگو کی تو کیا کی اگرل تو مجھے کوئی گفتگو یاد نہیں ہے اور کسی مبشرات کا تذکرہ جس سے وہ سرفراز ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کی رائے بدلے ہیں اور اس طرح میں شرکت کی ہے یہ میرے ذہن میں قطعا نہیں ہے ہاں یہ جو تحریر ہے وہ میرے پاک موجود ہے اس کو دیکھ لیا جائے یہ ان کی رائے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبیك اللہم لبیك 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 لا شريک لك لبیك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريک لك